جی اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کا آج کا دن بھی پریڈنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا تو پہلے آپ سب لوگوں سے معذرت یار ایک تو تھوڑا نویز کا ایشیو آ رہا تھا اور یار اصل میں پیپر چل رہے تھے تو اس وجہ سے اہمی سر پہ تھوڑی ٹینشن تھی تو اس وجہ سے میں سٹاک مارکیٹ کو پراپر ٹائم نہیں دے پایا لیکن پھر بھی جو پریمیم کے میمبرز تھے انہیں میں گائیڈ کرتا رہتا تھا ان کے لیے میں کال جو ہیں وہ ٹائم بنا کے بناتا رہتا تھا تو دیکھیں جی مارکیٹ ہماری اچھی رہی ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ کا دن بھی اچھا گزرا ہوگا تو آج چوبیس تاریخ ہے اور ایڈمیشن ہے جو ہمارے وہ اوپن ہو گئے ہیں تو اگر کسی نے جوئن کرنا ہے میرا ورسا پروپ تو آپ لوگ جوئن کر سکتے ہیں اگر کسی نے جوئن کرنا ہے یا کسی نے فیس دوبارہ جمع کرانی ہے نیکس منت کی وہ پانچ تریخ تک جمع کراتا ہے کیونکہ اکثر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری جو پی ہے نا وہ تھوڑی لیٹ آتی ہے میں کہتا کوئی بات نہیں یار آپ لوگ پراپر کام کر رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے ایک دو دن لیٹ ہو جائے کوئی نہیں ایک ہی بجائے پانچ تک آجائے تو تب بھی گزارہ چل جاتا ہے تو بہرحل اگر کسی نے جوئن کرنا ہے جی اس کی 1000 فیس ہے نیچے میرا ورساپ نمبر گیون ہے 03166265373 آپ لوگ مجھے ورساپ کریں میں آپ لوگ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اور اپنا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ بھی سنڈ کر دوں گا جیسے ہی آپ لوگ مجھے سکرین چارٹ پیٹے جائیں گے میں آپ لوگ کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا دیکھیں جی ہمارے گروپ میں ہوتا کیا ہے جی بیسیکلی میں نے اس کا نام رکھا تھا پریم سنگز گروپ میں نے سنگز کے لیے آسے سٹارٹ کیا تھا کہ سنگز کی کال ہوں گی 12 سے 15 پر مہینے کی جس کے اندر رسک جو ہے وہ کم ہوگا اور پرافیٹ جو ہے وہ اچھا خاصہ ہوگا 10 to 15% اور سٹارپ لاس ٹیٹوں نے کی چانسز بھی کم ہوتے ہیں سنگز میں لیکن اس کے بعد میں نے اس کے اندر انٹر ڈے اور شارٹ کالز بھی سٹارٹ کر دیں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انٹر ڈے میں کام کرنا ہے اور ڈے میں اندر جو ہوتا ہے وہ رسک کافی زیادہ ہوتا ہے اور پرافیٹ بہت کم ہوتا ہے دو تین پرسنٹ آ جائے تو بہت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انویسمنٹ کالز بھی ہوتی ہیں گروپ میں جن کے اندر رسک بہت کم ہوتا ہے سٹارپ لاسٹ ہونے کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور 15 سے 20 پرسنٹ جو پرافیٹ ہوتا ہے وہ آرام سے آ جاتا ہے اگر کسی نے جوائن کرنا ہے نیچے ورسپ نمبر گیون ہے 03166265373 آپ لوگ مجھے ورسپ کریں میں آپ کو ڈیٹیل سینڈ کروں گا اور آپ لوگ کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا جیسے ہی آپ لوگ بھی سب میٹ کراتے جائیں گے دیکھیں جی سمری پہ نظر مارتے ہیں جی اور آپ لوگ کے جنہوں شیئر بتائے تھے انہیں بھی ڈسکس کریں گے اور اویل سیکٹر کے بارے میں دوبارہ آج تھوڑچی ڈسکسن کرنے کی کوشش کریں گے پہلے اویل سیکٹر کے بارے میں ڈسکسن ہی کر لیتے ہیں بعد میں مجھے پھول جاتا ہے اب دیکھیں جی او جی ڈی سی ہو گیا پی پی ال ہو گیا ایس ایڈ جی پی ہو گیا ایس ایس جی سی ہو گیا پی ایس او ہو گیا اور پاکستان اویل فیڈ لیمیٹڈ ہو گیا سارے بہت اچھی سیل ہیں پاکستان سیٹ آئل بھی ہے ٹھیک ہے یہ سارے شیئر آپ کے بہت ہی تگڑے شیئر ہیں اور سرکلر ڈیپٹ جیسے ہی ختم ہوگا ان کمپنیوز کو بہت ہی فائدہ ہوگا او جی ڈی سی کو دیکھ لیں ایس ای جی پی کو اور دین ہمارے پاس ایس ایس جی سی ہے پی پی ال ہے یہ سارے شیئر بہت اچھے ہیں اور آج آپ کو ایمپیکٹ بھی نظر آیا ہے سرکلر ڈیپٹ کا آپ کا او جی ڈی سی نے آج دس روپے کا گین دی ہے میرے سامنے ایک سو چھتالیس پہ موو کر رہا تھا اور کل میں نے آپ کو جو تھا کو ہسٹری کا جو ہے نا وہ دوبارہ اس سال کا جو ہائی ہے وہ لگانے والا میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور او جی ڈی سی اب پہنچ گیا ہے جی تقریبا ہمارے پاس ایک سو چھتالیس پہ انتالیس پہ اور یہ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک سو پچاس سے ایک سو پچپن کا ہائی لگا سکتا ہے اور امید ہے کہ لجائے گا مزید اوپر آج بھی والیم اچھا تھا اس پہ برحال وہ آگے جا کے تھوڑا دیکھ بھی لیں گی اس شیر کو آج کیا کہتا ہے چلیں جی اب یہ پی ایس او کے بارے میں ایک اور میں آپ کو کہہ دوں کہ پی ایس او کو جب بھی اگر پاور پلانٹ ملے یا پھر پی ایس او کو کچھ نہ کچھ پیسے ملے بلینز میں تو پی ایس او بہت بڑی کمپنی بن جائے گی انگرو والوں کی طرح جیسے ہمارے پاس انگرو والے ہیں نشاط والے ہیں جیسے ہمارے پاس آئی جی آئی لائف والی شورنس والے ہیں جیسے سیف گروپ ہے سیف گروپ تو چلو آج کل تھوڑا ڈاؤن چل رہا ہے لیکن انگرو کو دیکھ لیں آپ نشاط کو دیکھ لیں جو بڑے تگڑے گروپ ہیں دیکھیں جی مارکیٹ نے ایڈ کیا ہے تقریباً ہمارے پاس 400 پوائنٹ چینج کتنا ہے 0.57 پرسنٹ مارکیٹ نے کلوزنگ دی ہے 64822 اور میری ایکسپیکٹیشن تھیں وہیں تھیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ 65000 کو ٹچ کرے گی ریزسٹ نہیں کر پائے گی اور ریزسٹنس سے دوبارہ نیچے آ جائے گی اور سیم ٹو سیم یہی سیچویشن ہوئی ہے مارکیٹ کا ہائی دیکھیں 65000 63 ریزسٹنس پہ گئی ہے مارکیٹ دوبارہ نیچے آ گئی ہے مارکیٹ 65000 کو کراس نہیں کر پا رہی ہے یہ چیز آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں مارکیٹ جب تک 65 کو کراس نہیں کرے گی ہمارے پاس مزید جو ہے وہ اچھی امپروومنٹ ہے جو نہیں آئے گی مارکیٹ ستر ہزار کی طرف نہیں جائے گی مارکیٹ 65000 کو کراس کرے اچھی موب دے 65000 سے کوئی ایک گرین کینڈر اچھی سی ڈالے پانچ چھے سو پوائنٹ کی دین ہم کہیں گے کہ بھائی مارکیٹ اب ستر کی طرف جائے گی الیکشن تک آپ لوگ نے تھوڑا سم ہوتا آت رہنا ہے تو اس لیے آپ لوگ نے اپنا کرتے رہنا ہے ہر شیئر کے لحاظ سے میں خود پرسنلی انالسز کرتا ہوں جس شیئر کا بھی ہوتا ہے مجھے اگر اکثر کی بندہ کہتا ہے کہ یہ شیئر مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ میں بائی کرلوں میں کہتا ہوں یار آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ بے شک انٹری لیں لیکن میرا جو انالسز ہوگا میں ٹیکنیکل دیکھوں گا فنڈامینٹل دیکھوں گا اپی اپی ایس دیکھوں گا شیئر کی تو ان کی سیل بغیرہ یار کیسی آ رہی ہیں ارننگ پر شیئر کتنی ہے ڈیویڈنٹ والا شیئر ہے کے نہیں جیسے کل کمیٹ میں کوئی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہرا ٹیکس ٹائل میں لیمیٹڈ اچھا ہے کرنٹ پرائیس میں کہتا ہے لانگ اس نیچے مینچن کے لیے لانگ ٹرم کے لیے میں کیسے کہہ دوں بھائی آپ لوگ بائے کر لو کل آپ کا لاس ہوگا آپ لوگ مجھے کہو گے کہ بھائی آپ لوگوں نے بہت ہی جسے بولتے ہیں نا عجیب سی رائے دی ہے میری رائے وہی کہہ لائے گی کیونکہ دیکھیں ایک چیز کی ای پی ایس ہے ہی نہیں سیل ان کی جو ہیں وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں اور لاس میں چل رہے ہیں میں کیسے کہہ دوں بھائی آپ لانگ ٹرم انویسمنٹ کر دیں ہاں ٹیکنیکل کی بیس پہ اب میں بے شک آپ کو کہہ دوں گا کر دیں لیکن فنڈامینٹل کی بیس پہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا فنڈامینٹل کی بیس پہ میں آپ کو اچھے شیئر بزاتا ہوں میں او جی ڈی سی آپ کو اکثر کہتا ہوں پی پی ایل آپ کو اکثر کہتا ہوں ایس این جی پی ہو گیا ایس ایس جی سی ہو گیا یہ ایسی کمپنی ہے ان کی نیوز آتی رہتی ہے اور یہ ریگولر ہماری مارکیٹ کا حصہ ہے اگر مارکیٹ میں والیم دیکھنا میں نے وہ بھی ٹائم دیکھا ہے تقریباً پانچے مہینے پہلے کی بات مارکیٹ میں چالیس ملین کا والیم رہ گیا تھا آج تو پھر بھی دو سو ملین کا والیم ہے جب چالیس ملین کا والیم تھا تب بھی او جی ڈی سی پی پیل کے اندر ہی والیم پڑھتا تھا یہ سو کے اندر شل کے اندر ایس ایس جی سی کے اندر تو جو آپ کے ہوتے ہیں پینی فلاپ شیرز ہوتے ہیں جن کی ایپ اچھی نہیں ہوتی سیلز اچھی نہیں ہوتی فنڈمنٹلز اچھے نہیں ہوتے وہ شیر مکمل طور پر ڈپریسٹ ہو جاتے ہیں مکمل طور پر نیچے لے جاتے ہیں اس لیے جب بھی مارکیڈ سائیڈ وی ہو ڈاؤن ہو تو کوشش کیا کریں تکڑے شیر پر نظر رکھا کریں تکڑے شیر کے اندر پوزیشن بنائیں اپنا پرافیٹ لیں ایگزٹ لیں کیونکہ دیکھیں چاہت تین سو تو کمپنیاں ہوں گی صحیح نا آپ کی آپ تین سو کو چھوڑیں کے ایسی ہنڈرٹ انڈیکس تو دیکھ لیں وہاں سے پندرہ بیس آپ اچھی اٹھا لیں جو فنڈمنٹلز سٹرونگ ہے ان کے اندر پوزیشن بنائیں اپنا پرافیٹ لیں ایگزٹ لیں پراپر سٹریٹجی کے تحت چلیں نہیں تو سٹاک مارکیٹ پاکستان کی ایسی ہے آپ لوگ کو کچھل لے گی آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یا ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اس لیے احتیاط سے کام کرنا ہے اور سنی سنائی باتوں پر سپیش ٹی پروسہ نہیں کرنا انڈ پی جی دوبارہ کہتا چلو نیوز آ رہی ہیں بڑی اچھی نیوز نیوز کی بیس پہ آپ بے شک انٹری لے سکتے ہیں جو لوگ نیوز پہ کام کرتے ہیں وہ نیوز کی نیوز کا فائدہ ضرور اٹھائیں گے آپ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں باقی جس نے پرینیم گروپ جوئن کرنا ہے تو آپ لوگ بے شک کر سکتے ہیں آپ لوگ ویلکم آپ لوگ کو ویلکم ہے میری طرف سے تو دیکھیں جی والیم پڑا ہے ٹو سیون ایٹ جہاں سے ہمیں مکمل طور پر بائنگ نظر آئی ہے دن تھوڑی سی مارکیٹ گری ہے دن پرافٹ ٹیکنگ نظر آئی ہے کوئی بات نہیں ہونا ہے اور جمعے والے دن بھی ایسے ہی ہونا ہے اب جمعے والے دن میری ایکسپیکٹیشن تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں سیلنگ آئے گی دیکھیں جی ٹاپ ایکٹیف سٹاکس آج ہمیں کیا کہتے ہیں یہ الیکٹک جی تقریباً سائیڈ وے ہے اور سکسٹی سیون ملین کا والیم ہے کوئی بات نہیں چل جائے دن ہسکول ہے جی اوپر چلے گا دوبارہ 39 ملین کا والیم ہے دن پی پی ایل ہے وان ٹوئنٹی سکس پہ موو کر رہا ہے اور آج یہ تقریباً ایک سو انتیس پہ بھی گیا تھا ایک سو انتیس تیس پہ تو میں نے تو ادھر کچھ ایکزٹ دلوا دیا تھا کیونکہ انٹر ڈیک آل تھی میں نے کہا بھئی اپنا پرافٹ لے اور ایکزٹ لے دوبارہ پوزشن بنا لیں گے چونتیس ملین کا والیم پڑا ہے دن او جی ڈی سی ہے بہت اچھا گین دی ایک سو چھتالیس پہ تو میرے سامنے موو کر رہا تھا پر کیپ کے بالکل قریب تھا اور تقریباً دیکھیں سات روپے اس نے آٹھ روپے تقریباً ساڑھے پانچ روپے کا ساڑھے پانچ پرسنٹ کا چینج آ رہا ہے تینتیس ملین کا والیم بہت اچھی بات ہے جی ڈیو ٹیل ہے کوئی بات نہیں والیم اچھا پڑا ہے کیمولیٹ ہو رہا ہے جلدی چلے گا دین ہمارے پاس ڈیوان سیمٹ لیمیٹڈ ہے اپر کے پس ڈرہ ملین کا والیم ہے آئے تم ایف ایپل ہے تھوڑا ڈاؤن آئے سولہ ملین کا والیم ہے بڑی اچھی موو دے رہا ہے جی آج کل ستائیس سے لے کر تیس کے ترمیان مو کرنے لگ گیا پاک الیکٹون ہمارے پاس جی ایک کیسے لے کر چوبیس پچیس اس کی درمیان موو کر رہا ہے اور اچھی طرح کافی زیادہ شہر ہیں جو کے سائیڈ بھی چل رہے ہیں ان کے اندر بڑی اچھی انٹری بنتی ہے اسی طرح ہمارے پاس ٹومسل ہے وہ بھی آپ کو پتا تھا چلوں آپ لوگ بے شیک انٹری لے سکتے ہیں یہ یہ کو جو آج لور کیاپ لگا ہے اور ٹریٹ بیٹری کو لگا ٹیٹ بیٹری کو تو پلور کیاپ لگنا ہی تھا برحال ابھی آپ کے جو ہیں الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں الیکشن کا بھی ایمپیک نظر آئے گا اور ریزلٹ جو آپ کے ہیں فیننچل ریزلٹ جو ہیں وہ بھی اناس ہونے والے ہیں کچھ کمپنیوں کے ڈیویڈنٹ آئے گا اور میں آپ کو ایک کمپنی ریگومنٹ کر دیتا ہوں جی ڈی سی آر یہ آپ لوگ آپ لوگ نے لازمی دیکھ لینی ہے ڈولو من سٹی رائٹ بہت اچھی کمپنی ہے زیرو رسک ہے آپ کا ڈیویڈنٹ ہر کوارٹر کا آتی روپے کا ڈیویڈنٹ آ جاتا ہے ڈیویڈنٹ ہے ان کی ڈیویڈنٹ ییلد دس گیارہ کی ڈیویڈنٹ ییلد ہے دس گیارہ پرسنٹ کی بہت اچھا شیئر ہے جی لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر کے رکھیں انشاءاللہ بہت اچھی کمپنی ہے کیوں کوئی رسک نہیں ہے جس کمپنی میں رسک نہیں ہوتا بھائی اس کو تو بندہ لانگ ٹرم کے لیے بائے کر سکتا ہے سکون سے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں جی گرافیکل ویو آج ہمیں میں کیا کہتا ہے یار ایک تو نیک بور سلو ہے اور ہمارے ملکی حالات یہ ہے یار کیا کریں اب لاہور میں بھی یہ حالت گیا پڑا ہے بجلی جاتی ہے نیٹالین آر کا نیٹ چلتا ہے نزاؤں کا دیکھیں جی پاور جنریشن میں بہت اچھا والیم پڑا ہے دن ہمارے پاس ٹکنالوجی میں بھائی ٹکنالوجی میرے پاس بھی ہے میرے پاس ہم نیٹر پڑا ہے ٹکنالوجی میں ایک آدھور شیر بھی ہمارے پاس مارکیٹنگ کمپنیز ہیں سیمنٹ ہے ہمارے پاس کمرشل بینکس ہیں ہمارے پاس فوڈ ہے ہمارے پاس ٹکنالوجی ٹرنسپورٹ انڈ ہاں کیبلز ہوگا سوری کیبلز انڈلیکٹک گوڑز ہوگا اس میں پاک الیکٹرون ہی آ جاتا ہے آپ کے پاس جس پہ سب سے زیادہ والیم پڑتا ہے پی آر ایل پہ والیم پڑا ہے بارہ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ سب پہ والیم ٹین ملین سے زیادہ پڑا ہے جس دن ٹین ملین سے زیادہ والیم ہوتا ہے میں بڑا کوشش ہوتا ہوں میں کہ تو چلو یار والیم کچھ بہتر پڑا ہے پی ٹی سی ہے جی تیرہ ملین پاک الیکٹرون ہے تیرہ ملین ایف ایف ایل ہے جی ہمارے پاس سولہ ملین اور دیوان سیمنٹ لیمیٹڈ ستارہ ملین دن ڈبلیو ٹیل پچیس ملین دن اوجی ڈی سی تینتیس ہے اور پی پیل چونتیس ہے دن آپ کے پاس سکول ہے جی انتالیس ملین ہے دن آپ کے پاس جی کیا الیکٹرک ہے سیسٹی سیون ملین اوورال مارکیٹ کی پرفومنس جار اچھی تھی میں آپ لوگ اس لیے کہتا ہوں کہ جو والیوں والے شیئر ہوتے ہیں نا ان پہ انٹری لیا کریں اور آپ لوگ کے ساتھ جو ایک سر ڈسکشن ہوتی ہے نا تو وہ میں آپ سے کوشش کرتا ہوں کہ بلکل نہ ہسی مزاگ کے موڈ میں کروں تاکہ آپ لوگ بھی نے ویڈیو کو سنتے سنتے ہیں انجوئے کریں بس میرا مقصد یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی آپ لوگ کو ڈراتا رہوں مارکیٹ کرنے والی ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ لوگ نکل جائیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے میرا کام ہوتا ہے آپ لوگ ساتھ ڈسکشن کروں اور ایک فرنڈلی ڈسکشن ہو تاکہ کچھ شیئر جن میں انٹری مجھے اچھی لگ رہی ہے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں باقی آپ لوگ کی مرضی آپ لوگ دو ہفتے کی پہلے کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں ائر لنک کے بارے میں نے آپ کو الڈی بتایا تھا پچاس کی بہت سٹرانگ سپورٹ ہے اور ساٹھ کی بہت سٹرانگ ریزسٹنس ہے ساٹھ تک جائے گا میں نے آپ کو الڈی بتا دیا تھا بلکہ میرے پاس گروپ میں تھے جو کازی سپیکس ویڈس اپ پر ڈسکشن ہوتی ہے ان کو بھی میں نے کہا ہوا تھا کہ ائر لنک جائے گا دن ہمارے پاس ایپ لگیا جی دن سی سی ایم ہے دن ہمارے پاس کلور ہے دن دیوان سیمٹ لیمیٹڈ ہے دن جی بی جی ایل ہے اچھا شیئر ہے جی دن جبلی ہے دن ہمارے پاس سٹائلرز ہے تو سٹائلرز کل بھی میرے خیال میں تھا آج بھی ہے پر امید یہی تھی سٹائلر سے لور کیا میں دیکھیں جی کیا ہے ایک تو پی آئی اے ہے بہت اچھی بات جی پی آئی اے کو لگا ہے اور دن اب جی پاک سزوکی موٹر کمپنی ہے اس کے شیئر اب اٹھا رہے ہیں جی وہ واپس اچھی بات ہے جی نکلیں گے تھوڑا کسی اور کمپنی کو فائدہ ہوگا دن ہمارے پاس ٹیٹ بیٹری ہے لور کب دوبارہ لگ گیا ہے دن ہمارے پاس کچھ خاص نہیں ہے اور مزید آگے چلتے ہیں جی اور آج کل ویسے آ رہی ہیں ریزلٹ بھی آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جو ڈیویڈنٹ والے شیئر ہیں وہ ہلکی سی ڈپ لیں تو اس کے اندر پوزیشن لیں اور یہ چیز لازمی زین میں ننے ٹکھیں۔ اس کمپنی کی میٹنگ کب ہے جس دن میٹنگ ہوگی اُس دن میٹنگ کا فائدہ آپ لوگوں نے اٹھانا ہے سوازگار کی میٹنگ آن taraf ہوئی ہے آپ لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے بنقنگ سیکٹر کی جیسے ہی میٹنگ آن آنس ہوگی آپ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے لازمی یہ چیز لازمی لازمیوں رکھیں مارکٹ کے اندر ان رہیں گے ٹھیک ہے اب میری ویڈیو دیکھ میں کسی اور کی دیکھ لیں میں یہ نہیں کہتا بھائی میں آئی بہت ایکسپارٹ ہوں میں بلکل بھی کوئی ایکسپارٹ نہیں ہوں میں خود سیڈنٹوں لرنڈ کر رہا ہوں آپ باقی لوگوں کو بھی ویڈیو دیکھا کریں اور ان سے کوشش کیا کریں کہ بھائی نالج ملے کچھ نہ کچھ آپ کو چاہے میری ویڈیو ہو چاہے کسی اور کی ہو ان سے نالج دیا کریں اور دن جو میٹنگ ہوتی ہے نا سپیش کی میٹنگ پہ نظر رکھا کریں میٹنگ کب آ رہی ہے میٹنگ پہ اگر آپ لوگ کی نظر ہوگی جو دن میرے خیال میں آپ لوگ کو خود اچھا مارکیٹ کے اندر پرافیٹ ملے گا پی ایس ایکس سے پرافیٹ کمانا جو ہے وہ پراپر سٹریٹی کے تیت آئے گا اور جب تک آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے آپ کو پرافیٹ بلکل بھی نہیں آئے گا دیکھیں جی پئیہ آج کا ہمیں کیا کہتا ہے والیم میں نے آپ کو الڈی بتا دیا دوسرہ سٹھتر ملین کا والیم ہے سٹس فیکٹری ہے نہ انہوں سے بہتر ہے پہلے والیم جو ڈیڑھ سو ایک سو ساٹھ ستر پہ چلا گیا تھا اس سے تو بہتر ہے والیم آپ کا کمرشل بینک تقریباً سارا چلا ہے میزان بینک ام سے بھی بینکل حبی بینکل فلا یو بیل اور ایس بیل نہیں چلا کوئی بات نہیں چل جائیں گے اویل ان گیس آپ کا سارے کا سارا پوسٹیو ہے جی او جی ڈی سی سارے کے سارے چمکے پڑے ہیں فٹیلیزر آپ کا ڈاؤن ہے اب فٹیلیزر کیوں ڈاؤن ہے اب یہ چیز لازمی زیر میں رکھیں جیسے ہی نیوز آئے گی کہ گیس کی پرائیسز بڑھ رہی ہیں فٹیلیزر سیکٹر آپ کا فوری گرتا ہے اور اس چیز کا فائدہ اٹھایا کریں لازمی یہ جو ہوتے نیوز ہوتی ہیں ان کا فائدہ اٹھایا کریں فٹیلیزر کی گیس کی پرائیسز پڑے گی آپ لوگ نے فٹیلیزر کو اٹھانا ہے دن دیکھیں جی سیمر سیکٹر ہے سارا پوسٹیو ہے پاور جنریشن دیکھیں جی سارا ڈاؤن ہے ٹکنالوجی میں سسٹم چلا ہے ٹی آر جی نہیں چلا اور دن آج سمیٹری چل گیا سمیٹری نے چلنا بھی ہے ان کی نیوز بھی آئی ایس میٹری میں نے آپ کو تقریبا پندر بیس دن پہلے ریکمینڈ کیا تھا اوئل اینڈ گیس میں آپ کا پی ایسو ڈاؤن ہے کوئی بات نہیں چل جائے گا کیمیکل میں کولگٹ ڈاؤن ہے ای پی چیلا چل گیا ہے دن آپ کے پاس اٹھومبائل میں ملہ ٹکٹر ڈاؤن ہے کوئی بات نہیں فوٹ آپ کا تقریباً ڈاؤن ہے کوئی بات نہیں چل جائے گا فارما آپ کا ڈاؤن ہے انویسٹن ٹیک میں دہود والے ڈاؤن ہے کوئی بات نہیں دہود والا جب چلے گا تو انشاءال ایک چوتیس پہ پہنچے گا بہت اگڑا شیر ہے مجھے تو ابھی بھی یہ شیر ہے نا وہ انڈر ریٹڈ لگتا ہے ٹکسٹائل آپ کا کچھ چلا ہے کچھ نہیں چلا تو ملہ جولہ ٹرنڈ ہے جی مدھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اوئل اینڈ گیس کے علاوہ اور سیمنٹ کے علاوہ آپ کے سارے سیکٹر کے اندر کچھ شیر چلے ہیں کچھ نہیں چلے ہیں برحال سرکولر ڈپٹ کا ایمپیکٹ ہے اس وجہ سے آپ کا اوئل اینڈ گیس سارے کا سارا سیکٹر چل رہا ہے دیکھیں جی کس نے کتنے پوائنٹ ایڈ کی ہیں او جی ڈیسے نے ایڈ کی ہیں جی تقریبا 163 پوائنٹ کیا بات آیا انشاءاللہ ہائی لگائے ایک سو پچاس پچپن کا لوگ پرافیٹ لیں اپنا جو فسے ہوئے ہیں بچارے بینکل حبیب ہے جی تیس پوائنٹ دن اپیل ہے جی اس نے تیس پوائنٹ دن لاکھ نے تیس چوبئیس پوائنٹ اٹھ کیا ہے دن بنکل فلاہ نے بHAHAHAHAHAHAWAN خلائق کے آ 360 پوائنٹ دن عبیم میٹرو پولیٹن بینک نے چودہ دن فاطمہ نے گارہ بارہ دن جیرہ ہزھی خان سیومنٹ نے دس گارہ پوائنٹ چراٹھ سیومنٹی نے دس دس گارہ پوائنٹ کے اندر آج ہماری انٹری تھی اور اچھی انٹری تھی لگ گئی ہے دیکھیں جی کس نے کتنے پوائنٹ نکالے ہیں پی ایس ٹی ایس ٹائٹ پوائنٹ ایف ایف سی نے تقریبا چوبیس ہب نے تقریبا بائیس ٹی آر جی نے پندرہ اور فیصل بینک نے نو دن انٹرلوپ نے سات آٹھ پوائنٹ پی ایس او نے تقریبا سات آٹھ پوائنٹ ہائی نو نے پانچے پوائنٹ نکال دی ہیں دن آئی ایس ایل ہے دن ایچ بیل ہے کوئی بات نہیں پوائنٹ نکالیں گے اچھے شہر یا بڑے انویسٹر کیونکہ انڈیویجوال میں بھی اکثر بڑے انویسٹر ہوتے ہیں اس لیے بندے کو آئیڈیا ہو دن بندہ اس لحاظ سے ویڈیو بڑھایا کریں دیکھیں جی مارکیٹ سیم ہے کل میں نے آپ کو ایک ہی چیز بتائی تھی مارکیٹ اس کے درمیان موو کر رہی ہے مارکیٹ نے آج دوبارہ 65 کو ٹچ کیا ہے دوبارہ ریزسنس آئی ہے اور مارکیٹ دوبارہ نیچے آگئی ہے اب اگر مارکیٹ دعا کریں کل 65 کو کراس آپ لوگ انہیں ذہن میں رکھ لینی ہے تو برحال یہی ایکسپیکٹیشن ہے مارکیٹ کے ساتھ مارکیٹ 65 کو کراس کریں مارکیٹ 65 ہزار کا ایک لیول بنا ہوا ہے اس کو کراس نہیں کر پا رہی ہے اس کو کراس کر گئی تو دن انشاءاللہ مارکیٹ بہت فارفوم کرے گی اب اگر الیکشن قریب نہ ہوتے نا تو دن میرے خالب یہ 66 ہزار کا لیول کچھ بھی نہیں تھا مارکیٹ ستر پہ چلی جاتی لیکن الیکشن کا امپیکٹ ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے جمہوریت کا امپیکٹ تو یار یہ سیسی جو باتیں ہوتی ہیں میں خود گریز کرتا ہوں لیکن کبھی کبار ضروری ہو جاتی ہے جب ملک کا نقصان ہوتا ہوتا ہے نا تو بھائی بننے سے برداشت نہیں ہوتا اکثر دیکھیں اب ہماری ایک آنمی کہاں پہ پہ پہنچ کی ہے ہمارے ملک کے حالات کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں سیاست والے آپس میں لڑ رہے ہیں آرمی والے اپنا ٹنڈا چلائی جا رہے ہیں بس جس کے بس میں جو آ رہے کرتے جا رہے ہیں خدا کے بندوں ملک کا سوچو مجھے اب دیکھیں میں امران خان کی بلکل بھی سائیڈ نہیں لیتا ٹھیک میں ایزا نیوٹل بات کرتا ہوں مجھے غصہ تب آتا ہے یار جب وہ کہتے ہیں کہ شکت خانم کی پیچھے پڑ گئے ہیں اوہ یار خدا کے بندوں غریب بندوں کا فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ لوگ اتنے اچھے ہوتے آپ بھی ایسی ہسپٹل دو تین بنا دیتے ہیں ملک کا فائدہ ہوتا میں بھی آپ لوگ کو دعائیں دیتا قسم سے تو شکت خانم کی پیچھے پڑ گئے ہیں بیچاری کے چلنے دو یار خریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے کبھی اس پر فنڈ کا کیس ڈال دیتے ہو جی وہاں سے فنڈ آئے ہیں یہاں سے آئے ہیں اور یقین مانے خود لوگ جو ہیں بڑے بڑے امیر میر لوگ ہیں وہ فنڈ دیتے ہیں شکت خانم کو اور یہ چیز آپ کو ان کو بھی پتا ہے لیکن بس اس کے پیچھے پڑے ہوئے ایک بندے کے بیار اس کے پیچھے بے شک پڑو خان صاحب کہ اس نے جو غلط کیا ان کا بدلہ ان سے ضرور لو انہیں ان کا حساب دینا چاہیے لیکن خدا کے بندو شکت خانم کا پیچھے چھوڑ دو اللہ کا نام لے کے اور ملک کو جو ہے نا وہ تھوڑا چلنے دو غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے قریب جیسے ہیں وہ جاتے ہیں کینسر کے لیے اور اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں یار اللہ کے بندوں اس کے پیچھے چھوڑیں اور تھوڑا ملک پہ فوکس کریں ہماری ایک آنمی کوئی اچھی ہو میری ہماری ملک کی ایک آنمی اچھی ہو جائے یار مجھے خوشی ہوگی کیوں نہیں ہوگی آپ آپ لوگ کو سب کو ہوگی بھائی ملک کے اندر کوئی نوکریاں آئیں گی کوئی روزگار ملے گا رو ہم کو بے روزگاری آئی گی تو یار کون خوش ہوگا ملک میں سٹاک مارکیٹ بھی تب چلے گی ہماری ایک آنمی اچھی ہوگی برحال چلیں جی آگے چلتے ہیں یہ جنرل ڈسکشن ہوتی ہے یہ اکثر آپ لوگ کے ساتھ میں کرتا ہی رہتا ہوں ویسے بھی کبھی کبھار موڈ ہوتا ہے تو دیکھیں جی ہمارے پاس ہے جی ایم ایف ایل اس شیر نے تقریبا ہمارے پاس 42 43 کا ہائی لگایا تھا اب آ گیا دوبارہ جی تقریبا ہمارے پاس 31 پہ اب اسے کہاں پہ بائے کرنا چاہیے کہاں پہ نہیں بائے کرنا چاہیے مجھے کرنٹی یہ شیر اچھا لگ رہا ہے اس کی سپورٹ ہے تقریبا ہمارے پاس 30 کی سپورٹ ہے کرنٹی 31 پہ موڈ کر رہا ہے 30 سے 31 کے درمیان اچھا لیول ہے اسے بندہ بائے کر سکتا ہے آرسائی کو دیکھیں آلموس 30 کے قریب ہے میک ڈی بائیکال کا جنریٹ کر رہی ہے ڈی ایم آئی میں بائیکال جنریٹ ہے آرسائی میں ہے تو جلد ہی یہ شیر اوپر جائے گا انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے جلدی شیر نے بوسٹ ہونا ہے اور جلدی یہ 34 35 پہ آپ لوگ کو نظر آئے گا تو اس لیے اس شیر کے اندر آپ لوگ انٹریب بنا سکتے ہیں ٹیکنیکلی مجھے یہ شیر سٹرونگ لگ رہا ہے اب ایپی ایس کے لیاز سے آپ لوگ دیکھیں تو اس کی ایپی ایس ابھی جو آئی تھی پیچھے کوارٹر کی 24 کے فرس کوارٹر کی وہ آئی تھی 0.62 ارننگ اتنی اچھی نہیں ہے شیر کی پرائس کے لیاز سے لیکن ٹیکنیکلی شیور اچھا دیکھ رہا ہے مجھے ہمارے پاس ایپی ایپی ایل دو لگتا ریٹ کینڈل آرسائی پوزٹیو ہے میک ڈی پوزٹیو ہے سپورٹ اس نے پکڑی ہے تقریبا ہمارے پاس 76 سے لے کر 77 کے درمیان اب امید ہے کہ یہ شیر جانے والا ہے 86 کی طرف کرنٹلی یہ موو کر رہا ہے تقریبا ہمارے پاس 84 پہ اور میری جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کھڑی ہیں جی شیر کے مطابق میں تو مجھے تو بھائی یہ فیل ہو رہا ہے کہ بھائی یہ شیر کو تھوڑا اوپر چلے جانا چاہیے اور تقریبا اس شیر کو ٹچ کر لینا چاہیے جی میرے خیال سے 86 اب یار ایک تو میں نے آج اس کی سیٹنگ بھی صحیح نہیں کی اور یہ دیکھیں دائیں سیٹ سے تھوڑا کم نظر ہے بھائی میں ویلیوز آپ لوگ کو بتاتا جاؤں گا تو یہ جلدی میں مجھے سمجھ نہیں لگی تو بھائی یہ دیکھیں جی 86 تک جائے گا میں آپ کو پرائیس کے جو لیول ہے نا سپورٹ ریزسنس کے وہ بولتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگ کو تھوڑا ہے وہ آئیڈیا ہو جائے تو بھائی یہ 85-86 پہ میں کھڑا ہوں 85-86 کی طرف انشاءاللہ جائے کا نیکس ہے ہمارے پاس ہب ہے دیکھیں ایک ہی رینج کے اندر موک کر رہا ہے کافی ٹائم سے یہ یہاں سے دیکھیں جی اگر آپ نومبر سے لے کر نومبر کے بعد دسمبر گزر گیا ہے اب جنوری انڈ ہونے والا ہے سیم پرائیسز ہیں ہائی کہاں تک جاتا ہے 125 تک جاتا ہے 25 تک جاتا ہے دن دوبارہ نیچے آتا ہے اور دوبارہ اسی لیول پر دوبارہ جو ہے وہ اپنی سپورٹ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے ہے دن دوبارہ اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے اب امید ہے کہ اس کی جو ریزسٹس ہے وہ 122 کی ایک سٹرونگ ریزسٹس ہے 122 کو کراس کر گیا تو دن 130 کی طرف ہم کہیں گے لیکن اسی کی درمیان موک کر رہا ہے کررنٹلی اگر آپ کے پاس اگل آپ لوگ انٹری بنانی ہے تو ون آور کی بیس پہ بنائیں سٹا پلاس کے ساتھ انٹری بنائیں اور سٹا پلاس کے بغیر آپ لوگ انٹری نہیں لینی ہے اب دوبارہ ڈپ کے موڈ میں ہے دوبارہ ڈپ کے موڈ میں لگتا ہے کہ میبی ایک سو پندرہ تک آج ہے اور میبی ایک سو چودہ تک بھی آج ہے ایک سو چودہ پندرہ تک آ سکتا ہے ون آور میں آپ لوگ انٹری بنا سکتے ہیں برحال ابھی ذرا ویٹ کریں سپورٹ میں نے آپ لوگ کو اس کی ڈرہ کر دی ہے ایک دس کی سپورٹ ہے آپ لوگ نے صبر سے کام لینا ہے بڑا شیر ہے اچھا شیر ہے ڈیوینٹ والا شیر ہے میٹنگ آئے گی یہ شیر دوبارہ ایک سو پچیس تیس کو ٹچ کر جائے گا نیکس ہے جی ہمارے پاس ایف ایف ایل پوڈی فوڈ لیمٹیڈ ان کا جو کل ایک رپورٹ آئی ہوئی تھی پرو پاکستان کی میرے خیال میں اور ان کی جو ارننگ آئی ہے وہ میرے خیال میں ابھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں اس کوارٹر کی جو ارننگ آئی ہے ان کی ارننگ ایمپروو ہوئی ہے ڈیرلی ارننگ ان کی ہوگی ہے ڈیرلی ارننگ ان کی ہوگی ہے اور تقریباً 600 ملین کا انہیں اس دفعہ پروفیٹ ہوا ہے اچھی بات ہے 600 ملین آئے ہیں تو میرے خال میں کچھ ساٹھ ساٹھ کروڑ بن رہا ہے ساٹھ کروڑ کا انہیں پروفیٹ ہوا ہے بہت اچھی بات ہے پروفیٹ میں جائیں فوجی والے بھی تو کسی کو کوئی نہ کوئی ڈیویڈنٹ دیں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا کچھ پروفیٹ جنریٹ کریں اچھی بات ہے اب دیکھیں جی کہاں تک جا سکتا ہے یہ شیئر تقریباً گیارہ شیئر تیس چالیس جو ہے وہ اس کی ایک ریزنس ہے گیارہ شیئر تیس چالیس کو ٹچ کر سکتا ہے کرنٹی انڈکیٹرز کے مطابق اور سپورٹ اس کی کھڑی ہے جیز ہمارے پاس وہی نائن پونٹ ایٹی نائنٹی کی تو یہاں تک بھی آ سکتا ہے ان دوست اسی کے درمیان موو کر رہا ہے نائن پونٹ ایٹی نائنٹی پہ ہے آپ لوگ شیئر سے ایورج کر سکتے ہیں اور تقریباً گیارہ شیئر تیس چالیس پہ جا کے آپ لوگ شیئر سے ایکزٹ لے سکتے ہیں بلانگ ٹم کے لیے میں آپ کو نہیں بتا رہا شارٹ ترم کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ لانگ ٹم کے لیے شیئر آلرہی بہت اوپر گیا ہوا ہے دینا ہمارے پاس ہے جی دیوان سیمنٹ لیمٹیڈ دیکھیں جی یہ سپورٹ تھی کچھی سے اس نے سپورٹ پکڑی ہے اب کہاں تک جا سکتا ہے پہلی ریزسٹس تھی اس کی یہ ریزسٹس ہے اس کی سیون کی سیون پہ ہی کھڑا ہے اگزیکٹلی وہیں پہ کلوزنگ دی ہے کیونکہ اپر کیا پ لگا ہے اس کی آرسائی کو دیکھ لیں میک ڈی کو دیکھ لیں والیم کو دیکھ لیں آج جن لوگوں نے بائے کیا ہے سترہ ملین کا والیم ان لوگوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ پرافٹ کمانا ہے نا امید ہے کہ اب یہ شیر جانے کی کوشش کرے گا اب دیکھیں یہ لیول جو ہوتا ہے نا اسے بیسکلی ہم کہتے ہیں ڈبل بوٹم ڈبل بوٹم یہاں پہ بنا ہے یہاں پہ بیک بوٹم تھا تو ٹرپل کر لیں یا ڈبل بوٹم کر لیں بلڈبل بوٹم مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے ٹرپل کی نسبت یہاں سے نیچے آیا دوبارہ اوپر گیا یہاں پہ آیا اب یہ جو لیول ہے اس کو اگر کراس کرے گا تو سیدھا سادھا انشاءاللہ ساتھ شریح اسی نوے پہ جائے گا تو مزید جو ہے وہ کین پوسٹیبل ہے یہ آپ لوگ کل بھی دیکھیں گے مزید اوپر یہ شیر جائے گا انشاءاللہ میری امید تو یہی ہے ٹیکنیکل میرے یہی کہہ رہے ہیں باقی آپ لوگ اپنا نارسز کر لیں میں بھی کبھی کبھار غلط ہو جاتا ہوں میں بھی کیوں پرشتہ نہیں ہو یار ابھی پرڈکٹ نہیں کر سکتا سٹاک مرکیٹ کو ایکچلی کوئی بندہ پرڈکٹ نہیں کر سکتا دیکھیں جی ہمارے پاس آجی نیٹ سول یہ میں اس کی ٹرنڈ لائن ڈرا کر دی ہے اسی ٹرنڈ لائن کے ساتھ موو کرتا ہے اس کی ریزسٹنس ہمارے پاس کھڑی ہے ایک سو چھے کی ایک سو چھے کو کراس کرے تو دن ہم جو اپنا ٹارگٹ ہے وہ ایک سو دس پندرہ پہ لے جائیں گے تو کرنڈلی ایک سو چھے کو کراس کرے دن مزید ہم دیکھیں گے کام پہ جا رہا ہے رسائی میک ڈی والیم سب کچھ پوچھتے ہیں ٹرنڈ لائن میں نے ڈرا کر دی ہے پرائس ایکشن میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے ٹرنڈ لائن کے ساتھ ٹرنڈ لائن میں نے آپ کو ڈرا کر دی ہے ٹرنڈ لائن کو بریک کریں آپ لوگ ایکزٹ لے سکتے ہیں لیکن ایک سو چھے تک انشاءاللہ ضرور جائے گا دیکھتے ہی ہمارے پاس پی ایس او یہ اس کا ایک سپورٹ زون ہے یہیں پہ ایکیمولیٹ ہو رہا ہے کافی ٹائم سے رسائی کو دیکھیں سٹیٹ ہے میک ڈی کو دیکھیں سٹیٹ ہے ایکیمولیشن بہت اچھی ہو رہی ہے اور اپنی اس کی جو پرائس ایکشن ہے وہ بھی آپ کو پراپر بتا رہا ہے کہ بھئی یہ پراپر سپورٹ پہ ہے ایکیمولیٹ ہو رہا ہے اور آج بھی دیکھیں چار ملین کا والیم ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جلدی اسے کہ یہ مزید اوپر جائے گا ایک سو اسی کیسی پہ موف کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میبی جو ہے وہ ایک سو نوے کو ٹچ کرے گا اس کے در اپنی کپیسٹی ہے مزید نیچے آئے گا تو تھوڑا نیچے آتا ہے تو آپ لوگ بے شک اسے ایکیمولیٹ کر لیں اسی زون کے اندر اندر پانچ دس روپے کے اگر ڈاؤن آتا ہے تو آپ لوگ ایکیمولیٹ کر سکتے ہیں ارننگ اچھی ہیں یار ان کی بھی کمپنی اچھی ہے ارننگ اچھی ہیں انشاءاللہ ایک سو نوے پہ جائے گا اور ایک سو نوے کے بعد ترگیٹ ہوگا ہمارے پاس وان نائٹی سیون سے لے کر وان نائٹی ایٹ کا نیکس ہے جی ہمارے پاس جی او ایل دیکھیں جی یہ اس کی سپورٹ ہے میں نے سپورٹ کی لائن بھی ڈرا کر دی ہے سپورٹ کا زون بھی ڈرا کر دیا ہے اس کی دیکھیں زون اس کا جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے اکی سے لے کر اور تقریبا ساڑھے بائیس تک بڑا اچھا زون ہے اور یہیں پہ اس کی میں نے ایک سپورٹ بھی ڈرا کر دی ہے زون کے علاوہ بھی اب دیکھیں بلکل سائیڈ وی جل رہا ہے تھوڑ سے ڈاؤن آنے کی جاسز ہیں اس کے اور یہاں پہ ایک ڈبل ٹاپ بنا تھا ڈبل ٹاپ دیکھنے کے لیے یہ لائن لگا دیا کریں یہ لائن پہ دیکھیں یہ بلکل جو باوکس ہے یہی پہ ایک ڈبل ٹاپ بنا ہے یہی ریزسٹنس ہے اس کی اب دوبارہ اب یہ موو کر رہا ہے ایک رینج کے اندر موو کر رینج باؤنڈ ہے یہاں سے آپ لوگ اگر اور سے دیکھیں نا میں آپ کو دوبارہ پڑا پر دکھا دیتا ہوں یہاں سے دیکھیں یہاں سے اس کا یہ لیول ہے اور یہاں سے یہ لیول ہے کرنٹی اسی لیول کے اندر موو کر رہا ہے اور یہ تقریباً آٹھ اگست ہے آٹھ اگست سے لے کر اب تک مطبع اگست کے مہینے سے لے کر آپ لوگ آگے کاؤنٹ کر لیں اگست گزر ہے سبتمبر ہے اکٹوبر ہے نومبر ہے دسمبر ہے جنوری ہے جنوری ہے تقریباً پانچ ماہ ہو گئے ایک ہی موو اس نے بنائی ہوئی ہے اگر یہ آتا ہے بائیس کے لیول پہ تو دین میرے خیال میں آپ لوگ اسے بائی کر سکتے ہیں اچھا شیر ہے بھی اسے بائیس کے درمیان اسے بائی کریں اور دین آپ لوگ اپنا ٹرگٹ رکھیں تقریباً پچیس سے لے کر چھبیس کا پچیس سے لے کر چھبیس تک آپ لوگ اسے نکال دیں اچھا پرافٹ ہے یا رس ای کو دیکھیں ڈاؤن ہے میک ڈی کو دیکھیں تھوڑی ڈاؤن ہے اس کی یہ رہی ٹرنڈ لائن یہ میں نے ٹرنڈ لائن ڈرا کر دی ہے اب یہ بلکل اسی زون کے اندر موو کر رہا ہے اب یہ کہاں تک آ سکتا ہے گیارہ اشاریہ پچاس سارٹ تک آ سکتا ہے دوبارہ اگر گیارہ اشاریہ پچاس سارٹ پہ آئے اس کی سپورٹ ہے جہاں پہ آپ لوگ بائی کریں گے اور اس سے نیچے آپ لوگ جہاں تک آپ لوگ اپنا سٹاپلاس برداشت کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم گیارہ تک برداشت کر سکتے ہیں کوئی کہتا ہے میں ٹین پونٹ سیونٹی تک برداشت کر سکتا ہوں کوئی کہتا ہے بھائی میں دس شریف پچاس تک برداشت کر سکتا ہے وہ دس شریف پچاس کا سٹاپلاس لگا لے لیکن اگر یہ اوپر کی طرف بریک آٹ کر گیا تو دن انشاءاللہ ہمارا ٹرگٹ ہوگا گیارہ اشاریہ اور اٹھائیس کا سوری تیرہ اشاریہ اٹھائیس کا تیرہ اشاریہ اٹھائیس کے بعد ہمارا اگلا ٹرگٹ ہوگا تقریباً تیرہ چودہ کا یہ دو اس کے دو ٹرگٹ ہیں یہ ٹرن لائن جو ہے یہ بریک کرنا بہت لازمی ہے پر ارننگ ان کی مائنس میں آر یہ ایس ایس جسی اور وجہ پتا ہے کہ ان کے ناں ڈیپٹ بہت زیادہ ہے جو ان سے گیس لیتا ہے انہیں پیسے نہیں دیتا اب دیکھے پیچھے ان کی آرڈٹ ریپورٹ آئی تھی آرڈٹ ریپورٹ میں کوئی سو بلین کا بنا ہوا تھا کرزہ تو انہیں ات کے پیسے ہی نہیں مل رہے اب گورنمنٹ ان سے کوئی گیس اٹھاتی ہے بھائی آپ لوگ کو پیسے دیں گے گورنمنٹ دیتی کوئی نہیں ہے پیسے جب انہیں پیسے ان کے مل گئے ان کی ایپیس اچھانک بریش کرے گی آپ لوگ بھی کہیں گے یار ہو کیا گیا ہے ان کے ساتھ تو ایسے ہی ہے اب یہ ٹیکنیکلی شیئر تو چل رہا ہے بیش ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن فرنڈامیٹلی سٹرونگ ہے فرنڈامیٹلی سٹرونگ اس لیے ہیں ان کے کرزے پڑے ہیں ان کے کرزے نے دیئے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی کمپنی ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے اگر ان کے کرزے مل گئے تو دن میرے خال میں بڑی اچھی بات ہوگی اب دیکھیں جی جانا ہمارے پاس لٹکم ہے سپورٹ یہ اس کی فرس سپورٹ تھی تقریبا ہمارے پاس تقریبا ساڑھے بائیس کی اسے اس نے بریک کیا ہے دوبارہ نیچے آیا ہے تقریبا ہمارے پاس اکیس پہ اکیس کی اب یہ سٹرونگ سپورٹ بنا رہا ہے آر ایس آئی کو دیکھیں مکمل طور پر اوور سولڈ ہے میک ڈی مکمل طور پر اوور سولڈ ہے اور میرے خال میں کرنٹ پرائیس پر بندہ تیسے چالیس پرسنٹ بائی کر سکتا ہے اگر یہ بریک کر گیا بیس کو تو دین میبی ہم ستارہ کا لیول دیکھ سکتے ہیں اور ارننگ ان کی اتنی بری بھی نہیں ہے تین چار پیک اگر ان کی سال کی ارننگ آر یہ تو اچھی ہے دین اس کا ٹارگٹ ہوگا سیدھا سازہ سترہ سترہ کے بعد تیرہ کا تو سترہ میرے خیال میں اس کے بعد بڑی اچھی سپورٹ ہے ان دو سپورٹ پر آپ لوگ اسے بائی کر سکتے ہیں کرنٹ پرائیس پر بائی کریں ٹھیک ہے کم از کم 30 سے 40% دین مزید نیچے جائے سترہ پر تو آپ مزید 30 سے 40% بائی کر لیں اور 20% آپ لوگ ایورجنگ کے لیے رکھ لیں بکثر میں آپ لوگ کے ساتھ سٹیٹجی بھی شیئر کر دیتا ہوں شیئر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ لوگ سٹاک مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں آپ لوگ اندہ دن شیئر کے اندر نہ گھسا کریں بلکہ پراپٹ سیٹجی کے تحت سیٹجی کے تحت کام کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ کو پرافٹ بھی ہوگا اور کام کرنے کا بھی مزا آئے گا کیونکہ اگر آپ سیریس طور پر سٹاک مارکیٹ میں کام کریں تو دین سٹیٹجی کو فالو کیا کریں دیکھیں جی رسائی ڈاؤن ہے میک ڈی پراپر بائی کال ہے رسائی آلموسٹ بائنگ لیول پہ ہماری یہ دیکھیں جی یہ اس کی سپورٹ کھڑی ہے تقریباً 52.50 کی سپورٹ ہے اور دیکھیں جی اس کی آپ اگر اس ٹرینڈ لائن کو دیکھیں یہ ٹرینڈ لائن بریک ہو گئی سیدھا سادھا ساٹھ پہ جائے گا انشاءاللہ وہ ساٹھ کراس کر گیا تو دین ہم میبھی جو ہے وہ پینسٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو برحال یہ شیر بہت اچھا ہے انشاءاللہ یہ شیر پرفارم کرے گا ٹیکنیکلی ٹیکنیکلی مجھے شیر بہت اچھا لگ رہا ہے اور شیر کی جو ہے ارننگ بھی اچھی ہے ارننگ بھی اتنی بری نہیں ہے کہ بندہ کہا کہ بھائی اس کے انٹر نہیں لینے چاہیے کبھی کبھار بونس شیر بھی دے دیتے ہیں تو اس لیے شیر کے اندر آپ لوگ انٹری ضرور بنائیں اب یہ فرس سپورٹ ہے اسے بریک کیا نیچے جائے گا کھاں پہ جائے گا اٹھالیس پہ جائے گا اٹھالیس پہ تھوڑا سا اور آپ لوگ بائے کر سکتے ہیں اور دین مزید اگر نیچے جاتا ہے تو دین میرے ایک حال میں 45-46 کی بڑی ہی سٹرونگ سپورٹ ہے 45-46 پہ مزید بائے کر لیں اور ایسے شیر کے اندر بائنگ کر کے سبر کرنا پڑتا ہے اکثر سٹاک مارکیٹ آپ کو جو ہے نا وہ بہت سبر کرنا سکھا جاتی ہے میں نے تو بھائی سٹاک مارکیٹ سے بہت سبر کرنا سیکھا ہے اگر نیچے آتا ہے آپ لوگ اسے بائے کریں لانگ ٹرم کے لیے انشاءاللہ 60-65 پہ آرام سے جائے گا شیر اس لیے اس شیر میں کم از کم ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کل یہ اگر یہاں پہ گرین کنڈل پڑ گئی اچھی سی ایک مومنٹم کنڈل پڑ گئی تو دین آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ شیر 60 پہ جائے گا اور 60 کے بعد میں بھی 65 کو بھی ٹچ کرے گا تو آج کے لیے اتنا ہے جی باقی آپ لوگ سے میرے ایک ہی گزارش ہوتی ہے آپ لوگ جو رائے ہوتی ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں لازمی بات نہیں ہے کہ میں ہی ہر جگہ پر سہیوں میں بھی غلط ہو سکتا ہوں میں بھی انسان ہوں آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیا کریں بھائی میری رائے اس چیز کے بارے میں یہ ہے میں اس شیر کے بارے میرے انالسس یہ کہتا ہے فنڈمنٹل یہ کہتے ہیں کوئی نیوز ہو کچھ بھی ہو آپ لوگ میرے ساتھ شیر کر سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں وہ نیوز جو ہے وہ آگے شیر کرتوں لوگوں کے ساتھ تو کسی نہ کسی کو بھلا ہو جائے گا اس لیے لازمی اپنا انالسس شیر کیا کریں آپ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی نیوز ہو کسی بھی کمپنی کے بارے میں وہ بھی شیر کیا کریں آپ اپنی رائے دیا کریں بے شک وہ رائے میرے مخالف ہی کیوں نہ ہو آپ لوگ دیا کریں تنز جو ہوتا ہے وہ زنگی کا حصہ ہوتا ہے اور تنز سے بندے کو بہت کچھ چیکنی کو ملتا ہے آپ لوگ میری مسٹیک نکالیں کہ میں کہوں گا باقی میرے اندر مسٹیک ہے اگر ایسا ہے تو مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے مجھے مزید اپنی گرپ لینی چاہیے تو برحال آپ لوگ لازمی منچن کیا کریں اور پلٹکس سے تو میں ویسے تھوڑا گریزی کرتا ہوں دسکشن نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے کیونکہ پلٹکس میں تب دسکشن ہوگی جب ہماری سٹاک مارکیٹ پر نیکٹیو امپیکٹ آ رہا ہوگا تو جب ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہوگا تو سب سے پہلے ملک ہے اس کے بعد باقی ہماری پارٹی ہیں تو پہلے ملک کا سوچا کریں انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ آپ کا بھلا ہی کرے گا تو برحال جو شیئر تھے میں نے آپ لوگ کو بتا دیئے ہیں باقی آپ لوگ کا کوئی شیئر ہوا آپ لوگ انہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور منچن کرنا ہے تو ڈیلی کے دس گیارہ شیئر ہو جاتے ہیں آج بھی گیارہ شیئر تھے پریمیم سنگس گروپ کی اگر کسی نے جوئن کرنا ہے آج چوبیس تاریخ ہے چوبیس سے لے کر پانچ تریخیر تک اس کے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں اس کی صرف سرک تھاؤزن فیس ہے پر منت کے لیے حد سے ہر مہینے کی پانچ تریخیر سے پہلے پہلے آپ لوگ کو یہ فیس ہوتی ہے کو جمع کرانی ہوتی ہے اب یہ ہمارے جنرلی اینڈ ہونے کے موالا ہے اگر کسی نے جوئن کرنا ہے تو کر لیں تھاؤزن فیس ہے نیچے ورس اپ نمبر میرا گیون ہے ضروری تین سو سولہ باسٹھ پیسٹھ تین سو تیہتر زرور تری ون سک سکس دو سکس سوائب تری سیون یہ نیچے ورس اپ نمبر گیون ہے آپ کو ڈسکرپشن بھی میرا ورس اپ نمبر مل جائے گا گروپ کے اندر ہوتا ہے کہا جی بارہ سے پندرہ کال شنگس کی ہوتی ہیں پر منت اگر ہٹ ہو بھی جائے تو میں اس کے لئے پر سرڈجی دوبارہ بنا دیتا ہوں کیونکہ ایف جنگ کے لئے کیش ہم نے ہمیشہ رکھی ہوتی ہے اور دن اس کے علاوہ شارٹ کالز ہوتی ہیں انٹرڈے کالز ہوتی ہیں جن کے در رس زیادہ ہوتا ہے پرافیٹ بہت کم ہوتا ہے سٹاپ لاز ہٹ ہونے کے چانسز بھی ففٹی ففٹی پرسنٹ ہوتے ہیں انویسمنٹ کال ہوتی ہیں اس کے اندر سٹاپ لاز ہٹ ہونے کی جانسز بہت کم ہوتا ہے پندرہ سے پیس پرسنٹ آپ لوگ کو گین مل جاتا ہے مہینے ڈیٹ کے اندر اندر اور ڈیوڈنٹ والے شیئر موسٹی میں اس کے اندر کونسٹر کرتا ہوں تو آج لئے اتنا ہے جی اگر کسی نے جوائن کرنا ہے آپ لوگ وڈسپ کریں میں آپ لوگ کو ڈیٹیل بھیجوں گا آپ لوگ جیسے ہی مجھے پیمنٹ سینڈ کر کے سکرین چارٹ پیجیں گے میں آپ لوگ کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ